اونلائن شاپنگ میں بڑی تھگی کا پردہ فاش ہوا ہے فلپ کارڈ، شاپ کلوز اور سناپ ڈیل جیسی ای کامرس ویب سائٹس پر دھرلے سے نقلی سامان کی بکری ہو رہی ہے دلی اور میرت میں پولس کی چھاپے ماری میں بڑی تعداد نے اونلائن بکنے والا نقلی سامان برامت کیا گیا اس چھاپے ماری میں سی این این نیوز ایٹین بھی پولس کے ساتھ تھا اور اس خبر پر زیادہ ڈیٹیلز دینے کے لئے ہمارے ساتھ جر رہے ہیں نیوز ایٹین کے سینئر اسوسیئٹ ایڈیٹر شبجیتہ سین گپتہ شبجیتہ سب سے پہلے نقلی سامان پر پولس کی ریڈ کہاں کہاں کن کن لوکیشنز پر ہوئی ہے یہ جو ریڈز ہوئی ہیں وہ کافی جگہ میں ہوئی ہیں دلی کے اوکھلا میں ہوا ہے کچھ کچھ ریڈز آپ کے میرت علاقے میں ہوئی ہیں آخری جو سب سے بڑی ریڈ تھی وہ میرت میں کڑائی گئی تھی اس میں جو ہب ہوتا ہے فیک ای ریٹیلرز کی آس پاس میں سپورٹس گوڈز کے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ ہوتا ہے میرت کے ایریا میں وہاں پہ ریڈ کیا ہے ہزاروں لاکھوں کے سنکھیا میں ان کے گوڈاؤن میں فیک بالز اور فیک سارے سامان رکھے ہوئے تھے تو ان کو جب جاج کی گئی جب ریڈ کیا گیا یوپی پولس نے اس پر ایف آئی آر بھی ریجسٹر کر آیا ایف آئی آر میں تین ویب سائٹ کا بھی نام آیا یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فیک سیلرز ہیں وہ فلپ کارڈ، شاپ کلوز اور سناپ دیل کے ویب سائٹ پر اپنے پروڈاکٹس بیچتے تھے ان کی پیکیجن کے ساتھ وہاں سے ریڈ ٹائم پر مٹیریل ریکور ہوا ہے اور اس کو مردی نظر رکھتے ہوئے اور بھی کئی جگہ پر ریڈ کرنے کی بات چلی ہے مگر بات یہ آتی ہے کہ یہ ریڈ آیا کہاں سے یہ اس طرح سے آیا کہ آن لائن میں کچھ 6-8 مہینے پہلے دیکھا گیا کہ کچھ پروڈاکٹس جو ہیں بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ بھی بکھ رہی ہیں اس وقت جو اس کے چلتے کیا ہو رہا تھا جو خریدنے کے لیے آن لائن کنزیومر تھے وہ ان ویب سائٹ، ان ٹریٹرز کے پاس جا رہے تھے نہ کہ جو زیادے پیسے میں جو اریجنل سیلرز ہیں ان کے پاس تو یہ اب دیکھتے ہوئے اریجنل سیلرز نے کمپلین کے کمپنی کے پاس کہ آپ کسی اور کو زیادہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کمپنی نے کہا ہم نے تو کسی کو ڈسکاؤنٹ دیا ہی نہیں تو یہ کہاں سے بات آ رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے انویسٹیگیٹ کر آیا تو دیکھا کہ یہ دھلالے سے فیک پروڈاکٹس بکھ رہے ہیں اور ویب سائٹس ان کو کہنے پر بھی وہ لوگ ایکشن نہیں لے رہے ہیں اس کے بعد یہ ایف آئی آر تو یہ ریڈز ہوئی اور ریڈ کے بعد اب ایف آئی آر بھی دلچ ہوا ہے ان ریٹیل سیلرز کے خلاف آشو بچیت یہ بھی سمجھائیے کہ آخر کن پلاتفارم کا استعمال کیا جا رہا تھا دیکھا اگر سکیل کی بات کرے تو لگ بھگ ہمارے جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ لگ بھگ پچاس پرسنٹ جو سپورٹس کھیل کود کے سامان ملتے ہیں آن لائن وہ فیک لسٹنگ ہوتی ہے مطلب اگر سو پروڈکٹس لسٹ ہو رہا ہے اس میں سے پچاس پروڈکٹ فیک ہوتا ہے فیک یا پھر کاؤنٹر فیڈ سے کہتے ہیں جس کمپنی کے کہتے ہیں اس کمپنی کے ہوتے نہیں ہیں لوکلی میڈ ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے نام سے بیچتے ہیں اگر اپیرلز یا کپڑوں میں دیکھا جائے تو تھٹی سے تھٹی فائف پرسنٹ جو پروڈکٹ آتی ہے جو لسٹ ہوتی ہے وہ فیک لسٹ ہوتی ہے تو ایسے اگر ہمارا جو سپیسیفک ریٹ تھا وہ تھا دو برانڈز پر نیویا اور کاسپو ان دونوں برانڈز پر انہوں نے جا کے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں کے سنکھیا میں فیک پروڈکٹس بنے ہوئے وہاں پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ نائیکی کے سویٹرز اور نائیکی کے کافی دوسرے پروڈکٹس بھی جو فیک تھے اور اس پر بھی کافی کام ہو رہا تھا اس پر بھی دھرلے سے بزنس ہو رہی تھی ہم نے جب یہ پوچھا ان سے کہ یہ اریجنل ہے یا فیک ہے وہاں کے جو بیچنے والے تھے انہوں نے سیدھا کہا کہ آپ تو میرٹ میں رہتے ہیں یہاں پہ جو بکتا ہے وہ فیک ہوتا ہے یا اریجنل ہوتا ہے مطلب پولیس والے کو بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے ہم لوگ فیک بیچ رہے ہیں تو یہ کھلم کھلا ویپار ہو رہا تھا وہاں پر اور اس پر ریڈ بننے کے بعد ہی تھوڑا سا رکاوٹ آیا لیکن ابھی بھی کچھ سیلرز جو ہیں وہ ابھی بھی آن لائن بیچ رہے ہیں اور کیا ہوتا تھا پہلے یہ جو لوکل لیول پہ ہوتا تھا یا پھر جو بکتے تھے یا پھر پالی کا بزار یا ایسے ایسے بزار پہ بکتے تھے جہاں پہ لوگ پتہ ہوتا تھا کہ وہ فیک پروڈکٹس ہی ہوتی اور سستے میں خریدنے جاتے تھے مگر اب کیا ہو رہا آن لائن مارکٹ آنے کے چلتے ان کی ریچ جو ہو گئی ہے پین انڈیا ہو گئی اور پین انڈیا ریچ ہونے کے چلتے یہ لوگ جب بھی وہاں جاتے ہیں جہاں سے بھی کوئی خریدنا چاہ رہا ہے وہ ان پروڈکٹس کو خریدنا پا رہا ہے خرید پا رہے ہیں اور جب بھی دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ڈسکانڈیں بکھ رہی ہیں لوگ ان کے طرف لیور ہو جاتے ہیں اور وہی پروڈکٹس وہ جا کے خریدتے بھی ہیں